امیر تیمور کا بیٹا میران شاہ اس فرقے کے ماننے والوں کے لیے دجال کیسی حیثیت رکھتا تھا جسے دنیا کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر دنیا میں آنا ہے اور ان کے عقائد کے مطابق اس فرقے کا لیڈر بھی دوبارہ امام مہدی کی شکل میں دنیا میں وارد ہوگا اور وہ میران شاہ کا خاتمہ کر کے دنیا میں امن و امان قائم کر دیگا اس باطل فرقے یا مذہب کو فرقائے حروفیہ یا حروفیزم کہا جاتا ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں لیکن اس کے باطل لقائد اور اثرات آج بھی دنیا کے مختلف فرقوں اور مذہب میں پائی جاتے ہیں اس کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا میں بہت سی قوموں کے لیے مقدس حیثیت رکھتی ہیں اس فرقے کی ابتداء چودہویں صدی عیسوی میں ایران نے اس وقت ہوئی کہ جب امیر تیمور اپنی افواج کے ذریعے تمام دنیا کو زیرو زبر کر رہا تھا اس فرقے کا بانی فضل اللہ استر آبادی نام کا ایک شخص تھا جسے اس کے ماننے والے فضل یزدہ بھی کہتے تھے فضل اللہ نامی یہ آدمی سن تیرہ سو چالیس عیسوی کے دوران ایران کے علاقے استر آباد میں پیدا ہوا اس کے والد قاضیوں کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ابتداء میں اس نے بھی یہی پیشہ اپنایا لیکن اس کی طبیعت صوفیوں اور درویشوں کی جانب زیادہ مائل تھی لہٰذا اس نے نوجوانی کی عمر میں تاریک الدنیا ہو کر سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس گوشہ نشینی کے دوران اس نے سادہ لو عوام کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی فضل اللہ استر آبادی اس کام میں کچھ اتنا مشہور ہوا کہ دور دراز علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے یہاں کا رخ کرنے لگی ابتدا میں اس کے مریدین کی تعداد محض چند نفوس پر مشتمل تھی لیکن جب اس نے اسفہان میں سکونت اختیار کی تو اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی کئی دوسرے ممالک کے لوگ بھی اس کی سادگی دیانتداری اور تعبیر رویا میں اس کی مہارت کو دیکھتے ہوئے اس کے ارادتمندوں میں شامل ہوتے چلے گئے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس نے ایک نئی مذہبی تحریک کا آغاز کیا فضلاللہ استر آبادی کا یہ دعویٰ تھا کہ اسے نبوت کی اہمیت کا علم حاصل ہو گیا ہے اور اس پر حروف میں پوشیدہ معنی اور مفہوم کا ادراک ہو چکا ہے اس لیے فضلاللہ نے اپنی اس نئی مذہب کا نام حروفی یا حروفیہ رکھا اس فرقے میں مذہب کی باطنی خصوصیات پر زور دیا گیا تھا نبوت کے بارے میں حروفیوں کا نظریہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ایک نیا دور جو دور نبوت سے برتر ہے شروع ہوتا ہے یعنی دور ولایت اور یہ دور بھی اب پیچھے رہ چکا ہے کیونکہ حروفیوں کے عقیدے کے مطابق فضلاللہ کے اندر خدا کی ذات حلول کر گئی ہے اور خدا خود زمین پر اتر آیا ہے نعوذ باللہ حروفیوں کے نزدیک کائنات بہت قدیم ہے ظہور خداوندی عدوار میں حرکت کرتا ہے اور ہر دور میں گزشتہ عدوار کی واقعات اور اشخاص دوبارہ ظاہر ہوتی ہیں حروفیوں نے قرآن مجید کی ایک اپنی ہی باطنی تفسیر کر رکھی تھی ان کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ ایک خاص زبان بولتا ہے جس کے حروف کا علم صرف ان کے لیڈر فضلاللہ کو ہے حروفیوں کی رسومات اور طریقہ عبادات مسلمانوں سے مختلف تھا ان کی اپنی ہی نمازیں اور آزان تھی یہ اپنی کلموں اور آزان میں اللہ تعالیٰ کی بجائے فضلاللہ استر آبادی کا نام لیتے تھے نعوذ باللہ فضلاللہ استر آبادی نے بہت سی کتابیں تحریر کی لیکن ان میں جعوید نامائی کبیر نامی کتاب کو بہت زیادہ مذہبی اہمیت حاصل رہی فضلاللہ نے اپنی دور کے بادشاہوں کو اپنی مذہبی کتاب کی تحفے بیچ کر انہیں اپنی اقائد کا پیروکار بننے کی دعوت دی یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا کے اکثر علاقوں پر امیر تیمور کی حکمرانی تھی امیر تیمور ایک ظالم اور صفاق حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آلہ پائے کا عالم دین اور مناظر بھی تھا اسے جب فضلاللہ استر آبادی کے اقائد اور ان کی تبلیغ کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فضلاللہ کو اپنی سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا فضلاللہ نے امیر تیمور کے آتاب سے بچنے کے لیے اس کے بیٹے میران شاہ کے پاس پناہ لی لیکن میران شاہ نے فضلاللہ کی مدد کرنے کے بجائے اسے گرفتار کر کے آزربائی جان کے ایک قدیم قلع علینا میں تختائے دار پر چڑھا دیا فضلاللہ استر آبادی کے مرنے کے بعد یہ مذہب ختم نہیں ہو گیا بلکہ اگلی دو دہائیوں تک اس کے پیروکاروں نے بہت زیادہ طاقت و قوت حاصل کی اور یہ تیموری سلطنت میں مختلف شورشوں اور بغاوتوں کا سبب بنتے رہے جس جگہ پر فضلاللہ کا قتل ہوا تھا یہ مقام حروفیاں مذہب کے پیروکاروں کے لیے قبلے کا درجہ اختیار کر گیا اور میران شاہ کو اس نئے مذہب کا دجال کہا جانے لگا فضلاللہ کی قتل کی جگہ کا حج ذلقادہ کی مہینے میں کیا جاتا ہے مقتل کے دروازے کا 28 مرتبہ تواف کرنے کے بعد حروفی دریا میں اتر کر غسل کرتے اور آگ میں کنکریاں پھیک کر آل تیمور پر لانت و ملامت کرتے یہ عمل کرتے ہوئے ان کا مو میران شاہ کے قلعے کی جانب رہتا تھا اور یہ زبان سے ملون و بدکار کے الفاظ ادا کرتے جاتی فضلاللہ استرابادی کے بعد اس کی بیٹی مخدوم زادی نے اس کی کتاب جاوید نامائے کبیر کو جمع کر کے اسے پھیلایا اور اس کے مشن کو فروغ دیا مخدوم زادی کے علاوہ حروفی مذہب کی سب سے مشہور شخصیت اور مبلغ اماد الدین نسیمی نام کا ایک شاعر تھا شاعر نسیمی نے حروفی تعلیمات اسلامی دنیا کی مراکز بغداد، دمشق اور شامو اعراق تک پہنچائیں شہر حلب میں علماء نے اس کی عجیب و غریب اقائد پر اماد الدین نسیمی کو واجب القتل قرار دیا جبکہ تیموری شہزادی جو حروفیوں کی فتنہ انگیزیوں سے بہت تنگ تھے انہوں نے اماد الدین نسیمی کو اس جماعت کے لیے ایک نشانی عبرت بنانے کا فیصلہ کیا اور جیتے جی اس کی کھال کھیچے جانے کی سزا سنائی سال چودہ سو سترہ اسوی میں شاہی جلادوں نے حلب کی بازار میں سریام شاعر نسیمی کو تختے پر لٹایا اس کی ہاتھ پاؤں باندھی اور تیز دھار چھوڑیوں کی مدد سے اس کی کھال کھیچی گئی اماد الدین نسیمی کی موت انتہائی دردنات تھی اماد الدین نسیمی کو آزربائی جان کی ثقافت اور عدبی روایات میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے اور اب تک اس پر ترکی اور آزری میں کئی ڈرامی اور فلمیں بھی بن چکی ہیں اماد الدین نسیمی کی یہ تصویر ایک ڈاگ ٹکٹ پر شایع ہے جسے سوویت روسی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا حروفی اقائد کے حامل افراد نے سلطان محمد فاتح کو بھی اپنا ہمخیال بنانے کی کوشش کی سلطان نے انہیں اقالم دین فخر الدین عجمی سے مباحثے کے لیے بلوایا اس مباحثے کے دوران سلطان محمد فاتح پر ان کے گمراکن اقائد واضح ہو گئی اور اس نے ان کے قتل کے احکامات جاری کر دیئے بعض روایات کے مطابق سلطان محمد فاتح نے حروفیوں کی سربراہ کو زندہ آگ میں جلائے جانے کی سزا سنائی تھی تاریخ میں گزری مختلف طاقتور حکمرانوں سے ٹکراؤں کی سبب یہ مذہب دنیا سے مادوم ہو گیا البتہ اس کی بعض روایات اور اقائد اب بھی بہت سے فرقوں میں موجود ہیں مثلا فضل اللہ استر آبادی کی لکھی ہوئی کتاب جاوید نامائے کبیر کو آج بھی بکتاشیہ فرقے کے لوگوں میں خاص اہمیت حاصل ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے